بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لیسن نمبر ون سٹارٹ کریں گے دلاز سرمن آفدہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ اس چپٹر میں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ کب دیا اور کس موقع پر دیا سب سے پہلے ہم پری ریڈنگ دیکھ لیتے ہیں پری ریڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چپٹر کے اندر ہم کیا پڑھیں گے اور کس کے بارے میں پڑھیں گے سب سب پہلا کوششن دیکھتے ہیں خطبہ کیا ہے مذہبی خطاب مذہبی خطاب کو کیا کہتے ہیں خطبہ کہتے ہیں ہم خود کو برائیوں سے کیسے بچا سکتے ہیں اگر ہم قرآن پاک کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تو ہم خود کو برائیوں سے بچا سکتے ہیں آخرت کی زندگی میں ہم پر رحمت کیسے ہو سکتی ہیں اگر ہم اچھے کام کریں تو آخرت کی زندگی میں ہم پر رحمت ہو سکتی ہیں اب ہم اپنے پیراگراف کی طرف موک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں اسلام کورس آل دی اسپیکٹس آف یومن لائف ایٹیز نوٹ اونلی ای ریلیجن بٹ آلسو اکمپلیٹ کوڈ آف لائف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایس دا لاز رسول آف اللہ علمائیٹی ایڈ دی اکیئین آف پرفارمنگ حج ہی سالے اللہ علیہ وسلم دلیورد his last sermon on the ninth zilhaj 10 a.h ہی سالے اللہ علیہ وسلم addressed more than 100,000 companions and advised them to devote their lives for the service of Islam so that they might gain the glory of Allah Almighty he taught them how to lead their lives according to the true spirit of Islam اب ہم نے reading کر لی ہے اب ہم اس کی translation اسلام انسانی زندگی کے تمام پہلوں کا اخاطہ کرتا ہے یہ محض ایک مذہب ہی نہیں بلکہ مکمل طرز زندگی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں حج کی ادائیگی کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلیورد ہیز لاس سیرمن انچائن زلحج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو زلحج دس ہجری کو اپنا آخری خطبہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ سیخ خطاب فرمایا اور انہیں نصیحت کی کہ وہ اپنی زندگیاں اسلام کے لئے وقف کر دیں سو دیٹھ دے مائٹ گین دا گلوری آف اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ اللہ کے حضور عزت پاس سکیں ہی ٹارڈ دیم ہار ٹو لیڈ دیر لائیوز اکارڈنگ ٹو سپیرٹ آف اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا کہ وہ کس طرح اپنی زندگیاں اسلام کے اصل روح کے مطابق گزاریں ہم نے ریڈنگ بھی کر لی ٹرانسیشن بھی کر لی اب ہم ورز میننگ کی طرف آتے ہیں کورز احاطہ کرنا اسپیکٹس پہلو ہیومن انسانی زندگی ریلیجن مذہب کمپلیٹ مکمل المائٹی آلہ شان اوکیین موکہ پرفارمنگ ادا کرتے ہوئے اڈریس حطاب فرمایا نصیحت ایڈوائز نصیحت کی ڈیووٹ وقف کرنا لائف زندگیاں گلوری عظمت لیڈ رہنمائی اکارڈنگ کے مطابق سپیرٹ صحیح معنوں میں اب آپ نے اس کے ورز میننگ یاد کرنے ہیں اور ٹرانسلیشن کی پریکٹس کرنے ہیں موسیقی